اس دنیا میں جتنی بھی آپ کو ترقی نظر آتی ہے اس میں شیم کا بہت ہاتھ ہے یہ دنیا کبھی اتنی ترقی نہ کرتی اگر انسانوں نے شیم کا طریقہ استعمال نہ کیا ہوتا جتنے نامیگرامی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر شیم کی وجہ سے نامیگرامی لوگ ہوتے ہیں جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں پی ایچ ڈی ہوتے ہیں اجادات کرنے والے ہوتے ہیں دنیا کو بدلنے والے ہوتے ہیں دنیا کے فلاحی منصوبے چلا رہے ہوتے ہیں اندر شیم بیسڈ ہوتے ہیں شیم ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم یہ اچھا کام کرو گے نا تو تم بڑیہ ہو جاؤ گے یعنی بڑیہ ہونے کے لیے لوگ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بڑیہ ہونے کے لیے لوگ مرسیڈیز خریدتے ہیں بڑیہ ہونے کے لیے لوگ شورت حاصل کرتے ہیں بڑیہ ہونے کے لیے لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ گھٹی ہے مثلا آپ کے فادر آپ کو کہہ دے گئے آر بیٹا تم بہت بڑیہ ہو تو ظاہر ہے فادر کا اعتبار ہوگا اور اگر آپ سکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر آپ کو کہتا ہے کچھ دن کے بعد کے قاسم تم بہت بڑیہ ہو ٹھیک اینیویز اینیویز تم اول آو یا نہ آو تم بڑیہ ہو کیونکہ تمہیں اللہ نے جو انسان بنایا ہے نہ ہور کی لینہ مجھے بتا دے آپ میں سے کون ہے کہ جو انسان بننے کی بجائے کوئی شیر بننا پسند کرتا اگر اس کو چار پانچ اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی اگر اسے پیکج دیا جاتا کہ تم انسان نہ بنو تم اوٹ بن جاؤ اور جو مانگو گے تمہیں دیتے ہیں چھیک نالدی کوٹھی تمہیں مسیڈیز دیتے ہیں اور جو تم مانگتے ہو تمہیں دیتے ہیں تو آپ نہیں مانتے یا مان لیتے اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پکا آپ کو بتا دے کابلے تو باہر بندہ ہو اور آپ مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کو تو امام مسجد کہتا ہے یہاں تم اچھے آدمی ہو تم بڑے لا جواب ہو اینیویز تو کوئی فرق پڑے گا کے نہیں پڑے گا موسیقی